اسلام علیکم ناجمین میں آپ کو روز علی حسین چیوے پاکستان شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ یہاں پہ اس ٹوٹنگ مشہور امارو فلا کے ادھر موجود ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہمارے ٹاپک کے بسکر کرتے ہیں جو ہمارے اور سیس پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں جو کچھ میڈیا میں یا کسی بھی انڈسٹری میں کچھ کرنا چاہتے ہیں یہاں بیسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس انڈسٹری میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے ہم یہاں بات کریں گے اور دوسرا ہی کامی خان موبائل جو ٹھوٹنگی مشہور امارو موبائل شاپ ہے یہاں موجود ہیں ادھر ایک شاہب ہمارے ساتھ ابھی ورسیس پاکستانی موجود ہیں اسی ٹاپک میں اسی حوالے سے اسے ہم کچھ پاتے کریں گے یہاں اگوانستان سے ہوا ہے ماشیللہ چاہتے ہیں اگوانستان کو ماشیللہ سے آج کرا لگا راہی سے اس کے انٹرکتی میں بان گئے اس کے انٹرکتی میں ہوا ہے اچھا ٹیلنٹ کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں ہمارا جو بیسی کتابی کے ٹیلنٹ ٹیلنٹ بہی یہ ہے کہ جتنے بھی سنگر سے ہیں پاکستانی سنگر سے جو اورکا انڈیا جا رہے ہیں دوسر ملکوں میں جا رہے ہیں پور موشن کی رہے ہیں ملکوں میں سبب بہت سے ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں گیا اس کے بارے میں یہ کروں گا یہ جو لوگ ہیں چوبرین میں آ رہے ہیں جو مووی بناؤ ہے یہ ایسے مووی نہیں بناتے ہیں جیسے لوگ پہلے جیسے بناتا تھا اللہ جیسے پہلے قادر خان جیسے بناؤتا تھا اور کھر forgotę جو بناتا تھا خدا گوہ جو بناتا تھا اگوانستان میں ابھی شارو خان میں مووی بناتا تھا اور لوگ بلتے ہیں شارو خان جو ہے خان ہے خان تو ہر کوئی بھی آ جاتا ہے لیکن بات یہ نا جو میوی بنانے میں لوگ دیکھنے کا شوق آ جائے مزا جائے دیکھنے کا بھی میرا اگر نیکس ٹائم کے لیے بھی دیکھنا چاہیے نا حاشر آپ کا کہنے کا مطلب یہ تو اس لیلی کہ جو پاکستان میں جس لیول کی فلک بند رہی ہے بند رہے ہوئے پروگام بند رہا ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے جو انڈیا لیول کی فلک بند رہا ہے لیکن آپ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ پاکستان میں جتنا بھی ٹائلنٹ ہے جتنے بھی بڑے سنگر سے آپ نے اس چیز کو ابھی بھی نوٹس کیا کہ وہ سارے ہی سنگر انڈیا انڈسٹری میں جاتے ہیں جا کر اس کو کرتے ہیں سنگن کرتے ہیں تانسنگ کے حوالے سے چلے جائے ہیں بہت سارے ایسے ہمارے لوگوں کے جوہاں گئے ہیں لیکن آپ ہماری ہم کیوں ایسا نہیں کرتے کچھ ایسا کہ ہمارا ملک اس معاملے میں آگے بڑے انڈسٹری جو بڑی ہو جائے تو اس میں تو ملک کی طرف ہی ہے اور ملک اچھے ہو جائے گا اس کے ساتھ پولٹکس کی ساتھ اور یہ ہمارا یہ جو ملک ہے نا یہ سب پولٹکس میں چلتے ہیں بھی ایک دوسری کی بات سنتے ہیں دوسری تیسری کی بات سنتے ہیں اس کی باپ تک پہنچ جاتا ہے باپ اس کے پر سب لوگ جانتے ہیں باپ کون ہے اس کا تو بات یہ نا تو پولٹکس میں جو رول کرتے ہیں یہ لوگ ہمارا یہ ایسی رول نہیں ہونا چاہیے پولٹکس ہونا چاہیے جو ملک کی خزمت کرے عوام کی خزمت کرے یہ گورنمنٹ ہے نا یہ تو صرف پبلکس بھی ہوتا ہے پبلکس نہیں ہو جو گورنمنٹ ہاں سے آ جائے گا تو ایسے میں ایک پوائنٹ آپ سے ایک بات دسکس کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیں ہم نے ایک توچہ ہے کہ اگر ایسا ایک پلیٹفرم بنائے جس میں ہم ایسا پاکسانی جتھے ہمانے شایف کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ ہوں کچھ کرنا چاہتے ہیں جوس religion میں کوئی آنا چاہتا ہے کچھ کرنا چاہتے ہیں مجانئے جس میں ہم اوارسیز پاکسانی جتھے ہیں جو گا ہی چاہتے ہیں جو گئےaces پریوکس میں جتو ہر چاہتے ہیں جو گئے کچھ کرنا چانتے ہیں جیسے گئے اس کی دل میں کیا خیالات ہوتے ہیں لندن میں آئے گا ہیرو بننے کا ہے کوئی کوئی لوگ ہی در آئے گا اسے کچھ بلک فم نہیں ہے اس کے لئے وہ سب زیرو بن جاتا ہے ہیرو کا خواب دیکھتا ہے تو وہ زیرو بن جاتا ہے بات یہ ہے نا یہ چھو اچھا جوتوب نے بولا یہ صحیح ہے یہ جو ہوگا تو یہ صحیح بات ہے آجا بتائیے کس سنگل کو پسند کرتے ہیں میں تو ہمیتاب اچھان کو پسند کرتا ہوں وہ اچھا ایکٹنگ کرتا ہے اور جو خدا گواہ میں اس نے ایکٹنگ کیا تھا اچھا دیکھیں سنگل بیسکلی ایک تو ایکٹر کی بات ہے ایک ایک ایکٹر کی بات ہے ایک ایک ایکٹر کی بات ہے سنگل میں تو کوئی ایسے اچھا ہی نہیں ہے اور ایک سنگل ہے جو کیا نامتا ہے تیری میری گانا چل گیا تھا سلمان خان کی اور وہ اچھا ہے اچھا سنگل کے حوالے سے جیسے آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاکستان کے رحات کو ماشاءاللہ سے پاکستان میں جاتے ہیں بہت ہی ازت ہی ازت ہی اور پاکستان نے ایک ہی ازت ہے ماشاءاللہ سے انڈیا جا کر ان کی ازت ہے اور ازت ہے آتیب اسلام صاحب ہے ہمارے حالی ازمہ صاحب ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو لیجنز کلاہتے ہیں پاکستان کے میری افتنان خان صاحب ہیں کیکہ یہ لیجنز کلاہتے ہیں خلاہ مجی صاحب جن کو آج بھی انڈیا میں اس نے ہی سرائے جاتا ہے پاکستان سے زیادہ تو یہ جو آرٹسٹ ہے آج جن کی اکسر اکسر ڈاکومنٹری دکھائی جاتی ہے کہ کوئی کچھے گھروں میں رہ رہا ہے سہیے تو آپ کسی کا ایک ڈراما آتا تھا جن آپ نے ریکھا ہوگا اس میں رکھا ہے کہ اس کا جو آرٹسٹ ہے وہ ایک بہت کچھے گھر میں رہ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے تو انتوں پہ پوچھنے والا نہیں ٹھیک ہے کوئی ہمارے ایکٹرز کوئی ہمارے سینگرز ٹینسر کی وجہ سے مر رہے ہیں یا حکومت ان کو سپورٹ نہیں کرتی تو آپ کی کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کو ایک جگہ رکھ کر ایک ایسا پرائٹ فرم بنایا جائے جن پہ ان کی جو میند ہے جنہوں نے اتنی میند کی ہے تو اس کے بارے میں اس کے بارے میں ڈسکشن کی جائے جاؤں گا ہاں بالکل یہ جائے جائے یہ تو اچھی ہے یہ اگر ڈسکشن نہیں ہو جائے گا تو ایسے سب رہے جائے گا بعد میں رہے جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا یہ لوگ جو مر رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں تم نے جو بولا یہ صحیح ہے یہ ہونا چاہیے ناجرین میں آپ کا حوش ایدیو سائن بیسیکلی آج ہم نے جس اوورسیس ہمارے ساتھ ایک ہمارے ساتھ سے لوگ اتنے حساب ان سے ہم نے بار کی انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی بات میں ایک بہت اچھی بات کی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ضرور ہمیں ملنا چاہیے کہ جس میں ہمارے سنگرز ہمارے پروڈکشنز کے حوالے سے پاکستان بھی چکلے لوگ ہیں اور جن کو کچھے گھروں میں کچھے گھروں میں رہ رہے ہیں جو کینسر کے مد سے مر رہے ہیں سہیے ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے ہم نے ایسے بہت سارے جو اساسے ہیں اپنے پاکستان میں کھو دیئے ہیں جس کو ہم یاد کر کر بہت روتے ہیں بہت تکلیب ہوتی ہیں ایسا ہم نے بہت سارے لوگ کھو دیئے ہیں تو ہمیں ایسا ضرور ایسا ایک پلیٹ فارم بھی ملنا چاہیے جن میں ان لوگ کو سر آئے جائے ان کی سپورٹ کی جائے اور جتنا بھی ٹیلنٹ ہے اوورسیز پاکستانی ہوگا یہاں پر اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستان میں ان کو ضرور اوپر لائے جائے اور یہی خواہش ہماری اگوانستان بنگرہ دیش انڈیا اور ہر ملکی ہے میں آپ کہوں سلیو سینٹ ٹی وی ایچی سیکسر ٹی وی ایچی سیکسر موجود ایک چون بے اکبر کے ملتے کے میں چاہیے اسلام علیکم میں ہوں جان ریمبو کیپ واشنگ ٹی وی سیون ایچ سیکس دیکھتے رہیے